بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرافیہ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں یہ اچھی خبر جو آپ اور میرے کے لیے ہے شیئر کروں آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آئی ایم ایف کی چیف یعنی سربراہ کرسٹلینہ جارجیوہ نے میونکھ میں ایک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب اور ایک غیر ملکی یعنی عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر پاکستان میں امیروں پر ٹیکس لگا کر اور امیروں سے ٹیکس وصول کر کے غریبوں پر پیسہ خرچ نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں نہ صرف آئی ایم ایف بلکہ دیگر مالیاتی ادارے بھی پاکستان کو دی جانے والی امداد کے حوالے سے دوسری سوچ رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایم ایف نے ایک مرتبہ پھر واضح طور پر حکومت پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں جو سبسیڈیز دی جاتی ہیں جس کو ذرہ تلافی کہتے ہیں عوام کو ریائت دی جاتی ہے ان کا یہ کہنا تھا یہ ایم ایف کی چیف کا کہ وہ پاکستان کے غریبوں کو دینی چاہیے جن کو دینی چاہیے ان کو دی نہیں جاتی اور امیروں کو سبسیڈی دی جاتی ہے عمرہ طبقے کو ٹیکسوں میں چھوٹ ریایات دی جاتی ہیں اور اس حوالے سے یہ کلمبی بحث ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جو اشرافیہ الیٹ کلاس جس کو کچھ لوگ اشرافیہ کو بدماشیہ بھی کہتے ہیں بدماشیہ اس لیے کہ اس کلاس نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے یہ لوگ نہ صرف ٹیکس چوری کرتے ہیں یہ اپنی زمینیں جائدادیں بہت سارے بینک کے جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یہ اپنے ملازموں کے ہاں منی لانڈرنگ میں یہ ملوث ہیں ٹیکس چوری یہ کرتے ہیں ملک کو دونوں ہاتھوں سے یہ لوٹتے ہیں لیکن اس کا بوجھ کس پر پڑتا ہے عام شخص پر عام پاکستانی پر آپ جیسے میرے جیسے صفیت پوشت لوگوں پر جو کہ حلال کی کمائی پر گزارہ کرتے ہیں جو کہ سیلریڈ کلاس ہیں یہ چھوٹے لیول کے تاجر ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں بلیسنگ انڈسگائیز یہ ایک لحاظ سے یہ جو وارننگ ہے یہ پاکستان کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے ایک نیک شبون ثابت ہو سکتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں پر خرچ کرنے کا وقت آ گیا ورنہ نہ صرف آئی ایم ایف بلکہ دیگر مالیاتی ادارے بھی پاکستان کو امداد دینے سے قاصر رہیں گے لہٰذا پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے پاکستان میں معاشی اصلاحات لانی چاہیے اور ایسی اصلاحات جس میں امیر پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگے اور اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے پوزیٹیو ایفیکٹ وہ غریب پر ہو ابھی حالی میں انڈیا نے اپنا بجٹ پیش کی ہے انڈیا نے اپنے متوسط طبقے کو اور نجلے طبقے کو اتنی سہولیات نہیں ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھارت کی تاریخ میں اس حد تک سہولیات نہیں لی گئیں اور امید ہے کہ پاکستان میں بھی آئی ایم ایف کی وارننگ کے ذریعے ہی سے شاید ان اصلاحات کا ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ آغاز ہو جائے اور نہ صرف آغاز ہو بلکہ ان اصلاحات کو نافذ کیا جائے فیلال اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ